اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج ہمارا درس نمبر آٹھ ہے درس نمبر آٹھ میں ہم صفحہ نمبر آٹھ پر موجود تفہین میں سوالات و جوابات کو کریں گے آپ نصر مکمل کر چکے ہیں اس کے مطابق ہم سوالات کو کریں گے ان سوالات کے جوابات لکھیں یتیموں اور غلاموں کے والی کون ہیں سوچئے یتیموں اور غلاموں کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سوال نمبر دو نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسخہ کیمیا ایک خاص نسخہ کوئی خاص دوا جیسے کہ ہم نے اس کا معنی پڑھا کہ سونا بنانے کا طریقہ تو بہت خاص ہوا نا سونا بہت خاص ہوتا ہے تو نسخہ کیمیا سے مراد خاص نسخہ یعنی خاص علاج یا دوا ہے نات میں نسخہ کیمیا سے مراد قرآن مجید ہے قرآن مجید کو آپ نے انورٹیڈ کو مز میں لکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کو سیدھے راستے پر لانے کے لئے نازل ہوا یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے تیسہ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے جی کس قوم کی طرف لائے یعنی عرب کی طرف تو آپ اس کا انصر اس طرح سے لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرا سے اپنی قوم عرب کی طرف تشریف لائے ٹھیک ہے جی عرب کی قوم کی طرف سے شریف لائے تھے نا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر چار نات کے شاعر کون ہیں ہم نے جب نات شروع کی تھی پڑھائی کرتے وقت تب بھی ہم نے جانا تھا کون ہیں جی ہاں اس نات کے شاعر علتاف حسین حالی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ایسے انصر لکھنا ہے نات کے شاعر علتاف حسین حالی ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ صفحہ نمبر دس پہ آجائیں جی صفحہ نمبر دس پہ آپ نے لکھائی کی مہارت میں جملے بنانے ہیں دیئے گئے الفاظ کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں اپنی اردو کنٹینٹ کی کاپی پہ سوالات بھی آپ نے اردو کنٹینٹ کی کاپی پہ لکھنے ہیں خطاکار خطاکار کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنے والا ٹھیک ہے گناہ گار غریبوں یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا ان کے پاس پیسے نہ ہو یا ان کے پاس مال و دولت نہ ہو مفاسد مفاسد یعنی چھگڑوں کو لڑائیوں کو فساد ٹھیک ہے اس کا یہ معنی ہے جملے آپ نے خود بنانے ہیں فقیروں فقیر کون ہوتے ہیں جو جن کے پاس کچھ نہ ہو اور جو مانگنے پر مجبور ہوں غم غم کا معنی دکھ تکلیف ٹھیک ہے ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں اس کے بعد اس شیئر کی تشریف لکھیں خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا اس ٹوپک کو آپ نے نہیں چیڑنا آپ نصر مکمل کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے پورے لیسن کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اپنے کام کو کاپی پر صفائی سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ